السلام علیکم آج کل ڈائریا، لوس موشنز یعنی پتلے پکھانے، الٹیاں اور حیزے کے ساتھ بہت سے بچے ہاسپٹل آ رہے ہیں پیرنٹس یہ جان ہی نہیں پاتے کہ ان کا بچہ ڈی ہائیڈریٹ ہو رہا ہے اور اس میں پانی کی کمی ہو رہی ہے اور جب تک وہ اپنا بچہ ہاسپٹل لے کر آتے ہیں تو بچے کی طبیعت کافی خراب ہو چکی ہوتی ہے آج ہم بات کریں گے کہ آپ کو ایزے پیرنٹ اپنے بچے میں ڈی ہائیڈریشن کے کون سے سائنس دیکھنے ہیں یعنی پانی کی کمی کے کیا علامات دیکھنی ہیں تاکہ آپ بروقت اپنے بچے کو ڈاکٹر پس لے کر جائیں یا اس کو ہاسپٹل لے کر جائیں تاکہ اس کا علاج شروع ہو سکے کیونکہ اگر آپ اپنے بچے میں ڈی ہائیڈریشن کے سائنس بگ پر نہیں پکڑیں گے تو بچے کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اس کے لئے آئیے کچھ کلپس دیکھتے ہیں بچے میں اگر پانی کی شدید کمی ہو یعنی سویر ڈی ہائیڈریشن ہو تو بچہ نٹھال ہو جاتا ہے آئیے کلپ دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب بچے میں پانی کی شدید کمی ہو تو اس کی کون کون سے علامات ہوتی ہیں سب سے پہلے تو بچے کے سر کے درمیان میں یہ جو گھڑا ہے جس کو میڈیکل زبان میں انٹیریئر فونٹینیلے کہتے ہیں یہ اندر کی طرف دھنسا ہو گا جس طرح سے اس بچے کا ہوا ہے دوسری علامت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کی آنکھیں اندر کی طرف دھنسی ہوتی ہیں تیسری چیز جو آپ بچوں میں پانی کی کمی شدید جب ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مو جو ہے اور زبان سے وہ بلکل خوش ہوگی چوتھی چیز آپ جب بچے کی جل کو ایسے پکڑ کے واپس کی طرف چھوڑیں گے تو وہ تائم کے بعد واپس اپنی اصلی حالت میں جائے گی فوراں سے اصلی حالت میں نہیں جائے گی اور پانچنی چیز آپ کا بچہ جب آپ سونمکول جب کوئی چیز دیں گے تو وہ بلکل بھی نہیں پیے گا اور بچہ بہت ندحال آپ کا ہوگا ان ساری چیزوں میں سے کوئی فیٹ علامت اگر آپ کے بچے کے اندر ہو تو اس کا پانی کی شدید کمی ہے اور اس صورتحال میں آپ نے فوراں اپنے بچے تو قریبی ہسپتال لے کے جانا ہے ایسی صورتحال میں اپنے بچے کو فوراں ہسپتال لے کر جائیں تاکہ اس کا بروقت علاج شروع ہو سکے اور اس کو ڈرپ لگ سکے وہی بچہ جو پہلے ندحال تھا اب ہوش میں ہے لیکن قدرے بے چین ہیں اب اسے پیاس بھی لگ رہی ہے اور وہ پی بھی رہا ہے بلکہ مانگ بھی رہا ہے یہ درمیانے درجے کی یعنی سم ڈی ہائیڈریشن ایسا بچہ جس کو پتلے پکھانے تو آ رہے ہوں لیکن پانی کی کمی نہ ہو یعنی نو ڈی ہائیڈریشن ہو آئیے کلپ دیکھتے ہیں بچوں کے سر کے بلکل یہاں پہ ایک گھڑا سا ہوتا ہے جس کو ہم میڈیکل زبان میں انٹیریئر فانٹینیلے گیتے ہیں اگر آپ کے بچے میں پانی کی کمی نہیں ہے تو یہ بلکل پلیٹ ہوگا نہ یہ اندر کو دھنسا ہوگا نہ یہ باہر کو کمرا ہوگا اس کے بعد آپ کے بچے کی آنکھیں اندر کو نہیں دھنسی ہوں گی اگر اس میں پانی کی کمی نہیں ہے پیسری چیز جہاں آپ اپنے بچے میں دیکھ سکتے ہیں وہ اس کی زبان ہے اس کی زبان اگر تو بچے میں شدید پانی کی کمی ہے تو اس کی زبان خوش ہوگی اگر اس میں پانی کی کمی نہیں ہے تو اس کی زبان خوش نہیں ہوگی چوتھی چیز جہاں آپ اپنے بچے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی جلد کو پکڑ کے واپس وہ فورت اپنی حالت میں کتنی دیر میں آتی اگر آپ کے بچے میں پانی بھی کمی نہیں ہے تو یہ جن فورل واپس اپنی جگہ پہ آ جائے اپنے چھ ماں سے چھوٹے بچے کو ماں کا دودھ جاری رکھیں اور چھ ماں سے بڑے بچے کو دہی کیلا اور کھجڑی ساتھ میں دیں بچوں میں لو آسمولر اور ایس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ساشے فارمی دستحاب ہے اور بنی بنائی باٹلز بھی ملتی ہیں دو ماں سے چھوٹے بچے کو کوشش کریں کہ جو وہ فیڈ لے رہا ہے وہ زیادہ سے زیادہ دیں ماں کا دودھ پی رہا ہے تو ماں اتنا دودھ زیادہ سے زیادہ پلائے اگر فارمولا فیڈ لے رہا ہے تو فارمولا فیڈ زیادہ سے زیادہ دیں اس کا جسم ابھی نمکیات ہینڈل نہیں کر سکتا لیکن اگر بچہ دودھ نہیں پی رہا یا ڈھیلا پا رہا ہے تو آپ لو آسمولر اور ایس چمچ سے تھوڑا تھوڑا کر کر دے سکتے ہیں اور اس کو ہاسپیٹر لے جانے کی تیاری کریں دو ماں سے دو سال کے بچے کو آپ نے ہر پتلے پکھانے کے بعد لو آسمولر اور ایس دینا ہے آپ اس کو چمچ سے دیں کپ سے دیں تھوڑا تھوڑا کر کر دیں فیفٹی ٹو ہنڈرڈ ایمل تک آپ اس کو دے سکتے ہیں ہر پتلے پکھانے کے بعد یہ تقریباً ایک چوتھائی سے آدھا کپ اور ایس کا بنتا ہے جو دو سے تین آنس کے تقریباً برابر ہے دو سال سے بڑے بچے کو ہر پتلے پکھانے کے بعد بھی لو آسمولر اور ایس دیں یہ تقریباً 100 to 200 ایمبر یعنی آدھا سے ایک کپ ORS کا بنتا ہے جو کہ چار سے چھے آنس کے برابر ہے اگر بچہ وومٹ کر دیں تو دس منٹ کا وقفہ دیں اور دوبارہ اس کو ORS دینے کی کوشش کریں زنگ کا صرف آپ نے اپنے بچے کو لازمی دس دن دینے ہیں چھ ماہ سے چھوٹے بچے کو آدھی چمچ روزانہ دیں دن میں ایک تفاہ اور چھ ماہ سے بڑے بچے کو ایک چمچ روزانہ دیں دن میں ایک تفاہ اور یہ کورس آپ نے دس دن لازمی مکمل کرنا ہے کوئی بھی دوائی آپ نے اپنے ڈاکٹر کے مشوئے کے بغیر بلکل نہیں دینی اپنے بچے کے ڈاکٹر کو اپنا بچہ لازمی چیک کروائیں ویسے گھر پر آپ لوز موشنز کا علاج کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کیا احتیاط کر سکتے ہیں کیا ٹپس ہیں اس کے لیے ایک ویڈیو چینل پر موجود ہے اور اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں اپنے اور اپنے بچے کا خیال رکھے گا بہت شکریہ